موسیقی سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویت سلمان مرزا جنابے والا بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور آغاز میں آپ سے گزارش بھی ہے کہ میرا چینل سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گا کیونکہ ہم بات کریں گے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں پچھلے چھتیس گھنٹے سے کہہ لیں پچھلے اٹالیس گھنٹے سے کہہ لیں ہانی آم آمیر وہ نام ہے جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت زیرے گردش ہے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے جہاں دیکھو ہانی آمیر کی بات ہو رہی ہے آپ ٹویٹر کھولیں فیس بک کھولیں یوٹیوب کھولیں کوئی بھی سوشل میڈیا کی ایپ کھولیں گے آپ کو ہانی آمیر نظر آئیں گے چھو ماملہ کیا ہے یہ ایسا کیا کر دیا اب ہانی آمیر نے کہ سب ہانی آمیر کی بات کر رہے ہیں میجورٹی ان کو سوڈی ٹو سے لانتان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں جب چیزیں نکالنی شروع کی کچھ پڑھنا شروع کیا دیکھنا شروع کیا کہ بھائی ایسا کیا کر دیا ایسا کیا کیا مت آگئی تو پتہ چلا کہ ہانی آمیر کے نام سے دو واقعات منصوب ہیں اور اس پر بات کی جا رہی ہے جب چیزیں نکالنی حقائق سامنے آئے تو یقین کیجئے ان حقائق نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بھائی ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا تو ہم مکمل طور پر دین کو فالو کریں یا پھر ہم لبرلز ہو جائیں اگر ہم دونوں ہی فالو کو نہیں کر رہے ہیں دونوں ہو کوئی نہیں چل رہے ہیں نہ ہم دین کو طریقے سے فالو کر رہے ہیں نہ ہم ہم صحیح طور پر لبرل بننا ہے جہاں میں تھوڑی یاشی کرنی ہوتی ہے تھوڑا سا کھلا ڈھلا محول چاہیی ہوتا ہے تو ہم لبرلز کی فیرس مرا جاتے ہیں اور جہاں ہمیں آسانی چاہیی ہوتی ہے وہاں پہ ہم دین کی طرف چلے جاتے ہیں نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں اور اس لئے ہمارا یہ حیشہ ہے جس کا میں بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں ہانی آمیر نے ایسا کیا کیا دو واقعات ہیں جن پر بات کریں گے پہلا واقعہ یہ ہے ہانی آمیر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس پہ وہ ایک نو عمر لڑکی کے اوپر لیٹیمی ہے ینگ لڑکا ہے وہ اور ایک لڑکا اوپر کھڑا وایا اور وہ گٹار بجا رہا ہے غالباً کچھ اس طرح کے مناظر ہیں ہانی آمیر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ دونوں پاکستانی ڈیریکٹر وجہات کی دونوں بچے ہیں اور جناب یہ ان کے فیملی فرینڈ ہے مطلب ہانی آمیر کے فیملی فرینڈ ہے اور یہ دونوں لڑکے ہانی آمیر کے بھائی جیسے ہیں وہ ان کو بھائی تصور کرتی ہیں بھائی بانتی ہیں اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ تھوڑا رکھتے ہیں اور اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک بڑی عوام ایسی ہے ہمارے تو سفبندی ہو جاتی ہے ایک واقعہ بیچ میں آتا ہے ایک فورس ادھر آتی ہے ایک فورس ادھر آتی ہے اور جو لانتان شروع ہوتی ہے دیکھ کے واقعی میں لگتا ہے کہ ہمارے کتنے بڑے پروفیسرز موجود ہیں پڑے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جو میں سوچتا ہوں پاکستانی معاشرہ ایسا ہے اور دین نے جو ہمیں سکھا ہے ہماری اپنی بہنوں سے یا بہنوں کو ہم سے جتنی محبت کیوں نہ ہو حقیقی بہنیں کیوں نہ ہو لیکن ایک گیپ ہوتا ہے میرے آپ کے گھر میں ہمارے معاشرے میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہماری جو حقیقی بہنیں ہیں یا جو جن بہنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ہماری سگی بہنیں ہیں آپ کی سگی بہنیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا اتنا کلوز ریلیشن ہو جائے کہ اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملے ہانیا کا اس واقعے پر کہنا ہے کہ چونکہ یہ ان کا بھائی ہے بھائی تصور کرتی ہیں حقیقی بھائی نہیں ہے تصور کرتی ہیں بھائی بنایا ہے ہمارے تو بھائی اور بہنیں بڑی ایزیلی بن جاتی ہیں نا تو وہ بھائی انہوں نے بنایا ہے اور اس کو بخار ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اچھا فیل کرانے کی کوشش کر رہی ہیں گانا گا کے تھوڑا سا چیر اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں میری نظر میں یہ مناسب نہیں ہے میں ابھی دوسرے واقعے کی طرف آنگا لیکن میری نظر میں مناسب نہیں ہے کرتے ہوں گے لبرلز کرتے ہوں گے وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں جو دین کہتا ہے میں مکمل طور پر دین پر نہیں فالو کرتا لیکن جو بنیادی احکمات ہیں کیونکہ دین ہمارا جو اسلام ہمارا مذہب ہے دین ہے لیکن ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھاوا کہ آپ اپنی بہنوں کے ساتھ حقیقی بہنوں کے ساتھ اتنے اکلوز ہو جائیں پہلی بات تو ہی ہوگئے میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں میں اس کو نہیں کرتا ہوں اور اس پر زیادہ بات بھی ہو رہی ہے اکثر لوگ ہیں جو اس پر کومنٹس کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس کی فیور کر رہے ہیں میمز الگ بن رہی ہیں دلچسط طریقے سے بات کی جاری ہے لیکن خیر یہ واقعہ ہو گیا ایک اور واقعہ میں ہانی آمیر انسٹرگرام پر لائیو ہے اپنے فینس سے اپنے دوستوں سے گفتگو کر رہی ہیں بات چیت ہو رہی ہے غالباً دس ہزار سے زیادہ بارہ ہزار کا فگر بتایا جارہا تھا کہ بارہ ہزار لوگ اس سیشن کو دیکھ رہے تھے لائیو دیکھ رہے تھے اب اس سیشن کے دوران کیا ہوا اچھا پہلے واقعے کو لنک کریں گے دوسرے واقعے کی طرف میں اس کو برا سمجھتا ہوں یہ مانتا ہوں بات کو لیکن میں اس کے چکر میں لانتان نہیں کرتا میں گالیاں نہیں دیتا میں بغیرتی کا ورڈ یوز نہیں کرتا یا جو بھی میں مناسب نہیں کرنا چاہ رہا اس کو اٹھ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن جو لوگ اس کو بہت زیادہ بغیرتی کے زمرے میں لارہے ہیں بہت زیادہ غلط کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بےہیائی کہہ رہے ہیں وہ دوسرے واقعے پہ خاموش بیٹھے ہیں فنگر آن ڈا لپس یہ ہو رہا ہے دوسرا واقعہ کیا ہے دوسرا واقعہ یہ ہے خانیہ صاحبہ لائیو ہوتی ہیں اس زوران ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں بھائی ایک بندہ بندہ بھی نہیں کہوں گا غلیس ترین بہودہ گھڑیا اس سے زیادہ گندہ لفظ یوز نہیں کر سکتا میری فیملی بھی دیکھتی ہے میری فرینڈز بھی دیکھتے ہیں یہ بھی لوگ اس سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا لیکن خیر وہ انسان وہ جانور کیا ہے یار کیا بولوں مجھے سمجھ نہیں آرہا مشک زنی میں اب اس سے زیادہ نہیں آپن ہو سکتا جناب وہ بہت ہی کوئی گھڑیا حرکت کر رہا ہے خود کو تسکین دینے کی کوشش کر رہا ہے ہانی آمیر کی تصویر کو سامنے رکھے اور یہ لائف سیشن میں ہو رہا ہے ہانی آمیر اس کو دیکھ رہی ہے یار آپ لوگ اپنے پر رکھ کے سوچیں ایک لمحے کے لئے سوچیں آپ ہانی آمیر کی جگہ ہوتے ہیں میں خواتین سے مخاطب ہوں اور آپ کسی دوست سے یا ایسی رینڈم بندے سے ایسے بات کر رہے ہوں اور اس طرح کی حرکت کر دیں کتائے نظر اس چیز سے کہ ہانی آمیر کیا کپڑے پہنتی ہے کتائے نظر اس چیز سے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے کتائے نظر اس چیز سے کہ وہ جو کرتی ہے وہ ہمارے معاشرے کے اقدار کے مناسب ہے یا نہیں ہے میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا بہت ساری چیز ہوتی ہے اور بھائی ہم کیا کر رہے ہیں ہم سوائے لانتان کی گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اچھا تھوڑا اس واقعی کی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں وہ خود کو تسکین دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیکولیشن شاید رائیڈ ورڈ ہے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ جا کے دیکھ لیں خود سرچ کر لیں اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا ایسا کام کر رہا ہے باقی لوگوں کو تو سمجھ آ گیا ہوگی اب مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تمہاری ماں بہنیں بھی تم سے ڈرتی ہوں گی وہ بھی تمہارے سامنے اس طرح سے نہیں آتی ہوں گی نامناسب طریقے اسے مطلب پراپر دوبتہ پراپر عبایا پہن کے ہی آتی ہوں گی کیونکہ تم جیسا غلیز گھٹیا انسان ایک ایسا انسان جو دوسروں کی ماں و بہنوں کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی ماں و بہنوں کی کیا عزت کرے گا اس سے بڑھ کے بعد اس ٹاپک پر اس واقعے پر بات ہی نہیں ہو رہی بات کوئی کرنا نہیں چاہ رہا آپ سوشل میڈے اٹھا کے دیکھنا میں غلط بول رہا ہوں کوئی اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا بلکہ اس پر دلائل دی جا رہا ہے کہ یار صحیح ہوا یہ ننگے کپڑے پہن کے گھومتی ہے یہ غلی زرکتیں کرتی ہے کسی لڑکے غیر مرد کے اوپر لڑی جاتی ہے ابھی تو بھائی وہ اگر یہ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سی دلیل ہے کہ اگر وہ بندی غلط کام کر رہی ہے تو وہ جائز ہو گئی اس کے ساتھ ریپ کرا جا سکتا ہے اس کے ساتھ غلی زرکت کی جا سکتی ہے اس کی تصویر کو رکھے جیکولیشن کی جا سکتی ہے یہ جائز ہو گیا ابھی کون بے شرم بے غیرت گھٹیا قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ نے ایک واقعہ کو نامناسب کہنا ہے بلکل کہیں میں بھی کہہ رہا ہوں اس کو نامناسب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے صحیح کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کپڑے پہنتی ہے وہ ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتی ہے یا وہ جو اس نے حرکت کی اس ویڈیو میں وہ ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں اس کی مضمت کر رہا ہوں اس کو غلط کہہ رہا ہوں لیکن میں دوسری والی حرکت کو غلیز گھٹیا بشرمی بغیرتی اور جو ہانی عامر کر رہی ہو اس سے زیادہ غلط کہہ رہا ہوں یار آپ ایک بات سوچیں ہم لبرلز کو برا کہتے ہیں میں بھی لبرلز کو کوئی زیادہ اچھا نہیں کہتے ہیں کیونکہ خیلاج جو ہوتے ہیں وہ ایک الگی چیز نکل کر آ رہی ہوتے ہیں میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا تھا لیکن جتنے ریپ ہوتے ہیں چار سال کی بچی کے ساتھ تین سال کی بچی کے ساتھ آٹھ سال کی بچی کے ساتھ دس سال کی بچی کے ساتھ وہ لبرلز کرتے ہیں وہ ویڈیو آپ کو یاد ہے گلی سے ایک لڑکی جا رہی تھی سکول سے آ رہی تھی وہ تو مناسب کپڑے پہنی ہوئی تھی تو بٹا بھی رہی ہوئی تھی ایک بائیک میں لڑکا جا رہا ہوتا ہے لڑکا کیا آدمی ادھیڑ عمر کا شخص ہے وہ جاتا ہے اور نامناسب حرکت کرتا ہے وہ لبرل ہے وہ وہ انسان ہے جو بے حیائی کے فتوے بھاڑتا پھڑتا ہے وہ انسان ہے وہ لوگ ہیں جو لڑکی اگر تھوڑے سے غیر مناسب کپڑے پہنتی ہیں ان کی نظر میں اگر غیر مناسب ہوتا ہے تو وہ فتوے دینا شروع جاتا ہے وہ مارنے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنے پر شروع جاتا ہے اور سب سے زیادہ لڑکیاں تارتے بھی وہی ہیں سب سے زیادہ گنتی نگاہ بھی انہی کی ہوتی ہے عورت کو دیکھ کے مجھے افسوس ہوا جب میں ڈیٹیلز نکال رہا تھا کہ ہم ایک واقعہ کا ذکر کر کے ہانیہ عامر کو برا بھلا بد کردار بغیرت ایکس وائز ایڈ اس سے زیادہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے اور دوسرے واقعے میں اس شخص کو نہیں کہہ رہا ہے جس نے اتنی غلیز اور گھٹیہ حرکت ہانیہ عامر کے ساتھ کی ہے اگر آپ ایک چیز کو غلط کر رہے تو آپ دوسرے چیز کو بھی غلط کرو ایسا نہیں ہے کہ دوسری کو آپ نے سائٹ پہ کر دی اور پہلے ایک پہ آپ نے اپنی تمام توپے نکال کے رکھ دی تمام اپنے اپنی شمشیر نکال کے رکھ دی اور کاٹنے اور مرنے اور مارنے کے لیے تل گئے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا مجھے نہیں سمجھا رہا کہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ مجھے اور کیا کہنا چاہیے جناب آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اپنے سرکل میں شیئر ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ